جی اسلام علیکم میں براہ رہا ہوں اور ہماری ورشاہ پر آج اگین ایک ون سی بی ون فیپٹی ایف آیا ہے ہونڈا کا اور جساں کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپلائیڈ پور بائیک ہے ابھی سیونٹی تھری کلومیٹر اونلی چلا ہے ان کے اونر بھی میرے پاس ہی کھڑے ہیں تو اتنی بڑی کوئی ٹینشن نہیں اور ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی آیا تھا کوٹنگ کے لیے ڈیٹیلنگ کے لیے لیکن یہ جب آیا میں نے پہلی نظر میں دیکھا میں سمجھا شاید یہ کوئی چار دار یا تین دار چال چکا ہے لیکن جب اس کی کنڈیشن دیکھ کے اور میں نے جب میٹر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی کنڈیشن حالت کیا ہوئی بھی ہے تو ابھی میں ہونڈا کی بیلڈ کوالٹی بتاتا ہوں سب سے پہلے فرائز بتاتا ہوں جی یہ ٹو سیونٹی تھری پائیف ہنڈر کا یہ بائیک ہے دو لکھ پچیتر پورا یہ ایک راؤن فگر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے ابھی آپ کوالٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے تو یہ بائی کہہ رہے ہے کہ میں نے اسی عالت کے اندر خریدا ہے یہ میرے سے نہیں ہوا یہ دیکھیں جی یہاں پہ زنگ لگا گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ رسٹ ہر جگہ جگہ لگی بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں جہاں جہاں نظر پڑی ہیں وہاں ہاں اس کی خرابیاں نظر آ رہی ہیں پھر اگر آپ یہ ریم دیکھ لیں بھائی نے پندرہ نظر سولہ نظر پہ کے ٹائر دالے ہیں حالانکہ میں نے بھی ٹائر چینج کیا ہے اس پہ بھی پینٹ اترا ہے لیکن یہ والی کوالٹی نہیں بھائی کہہ رہا ہے یہ می اس سے نہیں اترا نہ یہ ٹائر چڑھانے والے سے اترا ہے یہ پہلے سے ہی اسی طرح تھا جب میں نے بائیک خریدہ تھا اور واقعی صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ اندر تک اسی طرح ہی یہ ریم کی حالت ہے یہ جیساں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ جگہ جگہ ساری یہ حالت خراب ہوئی بھی ہے میں اس سائٹ سے بھی دکھاتا ہوں کو یہ دیکھیں یہ ہاب کے اندر بھی یہی ہیشو ہے یہ دیکھیں بھائی نے اچھا بلا خرچہ کیس ایک سو دس نوے اٹھارہ کا ٹائر ڈال ہے جسنا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح اس کی کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بائیک تو نو ڈاؤٹ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے کوالٹی میں بہت اچھا ہے کیونکہ کچھ چیزیں اس کے اندر پاکستانی نہیں ہے لائک انجن ہو گیا میٹر ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں بنی ہیں جساں فریم بنتا ہے یہاں پہ اسیمبلی یہاں پہ ہو رہی ہے تو اب یہ اتنے زیادہ پیسے لے کے جو خرابی کر رہے ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارا چمٹا ہے ریز رسٹنگ پہ آ رہا ہے یہاں پہ رسٹ آگی یہ دیکھیں تو یہ کوالٹی جو دے رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹینشن ایلی بات ہے کہ اب آپ نے دو لکھ پچھتر ہزار پہ لی ہے کم اماؤنٹ نہیں ہے اور یہ کتنے دن ہوئے آپ کو لیے پہ پانچ دن ہوئے ہیں اس کو بارش بہ رہا رہا ہم دن نہیں کھڑا کیا تھا اب یہ دیکھ لیں جی پانچ دن ہوئے ہیں اور یہ بھی میں بھی اپنا بائیک کروازہ سا 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 اس کو کم کم پاؤنڈنگ اور کوٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں بکایا بائیک کے یہ حالت ہے ابھی اس کے پر سکرچس کافی زیادہ تھے جو کہ سارے سکرچس ختم کر کے اس کے پر ابھی سرامک کی گئی اب یہ سکے گی ہیٹ پوت کے اندر بائیک کھڑا ہے اب یہ آپ کے سامنے دیکھ سیں آپ کے شاپر بھی نہیں دوارے ہوئے ٹھیک ہے اور سیونٹی تھی کلومیٹر اونلی یا زیادتی ہے یہ کرنا چاہیے اسی طرح اس میں بھی یہ بہت پرابلم ہے اس میں بھی رج کہیں کہیں رنگ اتر آئے یہ رنگ اتر آئے ٹھیک ہے جی کہیں کہیں رسٹ آئی بھی ہے تو یہ اس میں بھی فالس ہیں لیکن مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا چلیں یہ تو دو لکھ کی مشین ہے یہ تو دو لکھ پچتر ازار پہ اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ فل امپورٹڈ ہے یہ ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ لوکل یہاں پہ اسیمبل ہو رہی ہے لیکن اس پہ بڑا زیادہ دکھ ہوئے کہ اتنی بڑی اتنی مہنگی مشین پہ یہ انہوں نے حرکتیں کر رہے ہیں بکایا اور ابھی ٹائر آپ نے کتنے کے سولہ دار کے لیے سولہ دار کے لیے اور ابھی انہوں نے تیس پہنسیز آر پہ کا خرچہ اور کر دیا ہے اسیسیریز مگوائی بھی ہے اور یہ جساں کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پیسنگ بہت لگائی ہے انہوں نے لیکن سارا کچھ چھپایا بھائی لو بھئی لگیا تھا ہم اپنے بائک پہ بھی چھے پانچ مینے ہو گیا میرے بائک کو پانچ شے ماہ ہو گیا پانچ شے مینے بعد ہی ہم دوبارہ کوٹنگ کروا رہے ہیں ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے کہا چلو یہ آپ شائننگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح کی اسی طرح ہی ہے یہ دیکھیں جی سٹیکر لگ رہے ہیں پیٹ لگ رہے ہیں پروڈیکشن بھی ہو جائے گی ریمو کی یہ سین ہے جی ڈی بھی اور سب ہی ہم جو ہونڈا کے آنر سے ان کو اپنی لائٹس کے ششکے دکھانے لگیں سب سب پہلے جی میٹر میں ایک لائٹ لگائیں سی یہ ساری ٹھیک ہے جی اور یہ ہے وہ لائٹ آکس لیڈی پرو ٹھیک ہے جی اب اس میں کہتے ہیں نا کہ اگلے گالیاں دے گا اسنا کوئی سی نہیں کیونکہ یہ ہاپ کٹ بناتی ہے آپ سامنے بھی کھڑے اجن آپ کو فیل نہیں ہوگی یہ ابھی ہائی پہ ہے یہ لوہ پہ ہے اسے لگا رہا ہوں اس میں کہ لوگ ڈسٹرپ ہوں اس میں ڈسٹرپ ہوں اللہ کوئی چکر نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی اور چیز یہ والی لائٹ لگائیں ہیں نیچے دیکھیں یہ اچھی چیز ہے یہ کافی ضرورت چیز ہے اس سے لوگ ڈسٹرپ نہیں ہے یہ اتنی وائیڈ ہے نا یہ پوری آپ کی جتنی مردی لمبی روڈ ہے ساری کور کر جائے گی ایزی لی اور یہ دیکھیں اس کے اندر ڈی آئر ایل بھی ہے نا یہ جس ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے سوری یہ 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 ڈی آئر ایل بھی ہے اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے یہ چائنیز کری کی ہے کری کی ہے کری بلینڈ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کری زی ایس ترٹی میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ مل نہیں رہی وہ جو آپ نے آرڈر کی ہے نا وہ گول ہیں یہ ہیں پروجیکٹرز یہ سر نیچے نیچے رہے گی اگلے پر تنگ نہیں کرے گی کری کی ایک لائٹ ایس ترٹی پورٹ مشہور ہے پھر اس کے بعد میں موڈیفکیشن کرتا رہتا ہوں چھوٹی موٹی یہ میں نے نیٹ لگایا خود ہی اس میں ہیلمنٹ ماؤنٹ ہوتا ہے لیکن میں نے خود ہی لے یہ لگایا پھر اس کے بعد یہ سٹیکرز لگائے ہیں سٹیکر میں بھی ڈونڈ راؤ لیکن مجھے مل نہیں رہے ہیں یہ دراز سے میں نے مغائے سے دراز سے مغائے سے اور اس پہ بھی ایک سو دس نہیں ٹیمسن والا یہ ہے ٹیمسن ہے ٹیمسن ہے یہ میں نے لیا تھا آٹھ دا تین سو کا فرنٹ پہ جنوی نہیں ہے یہ چھ گرے پیس کی اس میں ڈسک بریک فرنٹ بیک دونوں پہ یا جس پرنٹ پہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کم پیسوں کا 150 ہے لیکن یہ ششکے ششکے وہ ہی ہیں سارے مڈ گئے پھر یہ بھی لگایا تھا لگ سے اچھا یہ آپ نے خود لگایا ہے یہ درہ فینسی لگتا ہے وہ آپ نے پورا اتھارا ہوا ہے نہیں اس کا جنون آتا ہی ہے ہونڈا کی طرح نہیں ہے اچھا یہ اوپر یہ کیچر روک چھال کے اوپر آ جاتا ہے اس سے بڑی ہیلپ ہوئی ہے ہماری بغیرہ گئے اس سے ہماری کافی ہیلپ رہی ہے اس نے کوئی کیچر اوپر نہیں لے گیا یہ مڈ گاڈ تو بلکل چمچم آتا رہا ہے وہ پیچھے والے لوگ زیادہ دکھتا ہے ہاں اور میں نے یہ بھی اس کے لئے تینجن کے لئے نہیں مگوا ہے مڈ پروڑکٹر ہوتا ہے وہ میں نے ابھی نہیں مگوا ہے چونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی لک ساری خراب ہو جائے گی اگر یہاں پہ میں کوئی مڈ گاڈ کو گھرے لگاؤں گا چلے یہ نہیں کہ میں گھر جاتے ساتھ ہی نہ کپڑا ضرور مار دیتا ہوں جی بھائیس جی ساریوں بھی آپ نے دیکھا میں نے اپنا بائک بھی دکھایا آپ کو اور یہ بائک 150 سرامک کے لئے اور اپنے کو بھی کوٹنگ کروا دی ہے اگر آپ بھی اپنے آپ کے پاس بائک ہے یا کار کچھ بھی ہے تو آپ اس کو سرامک کوٹنگ رکھ کروانا چاہتے ہیں دیٹیلنگ کروانا چاہتے ہیں تو سمارٹ سر اس سے چھ سلام آباد میں آپ آ سکتے ہیں اور جس ساری بھائیس بائک کو تیار کی ہے اور یہ بھائیس آپ کے سامنے چھ مینے بعد میں دبارک کوٹنگ کروائی ہے اور چھ مینے ضرورت نہیں تھی آپ کے سامنے شائنگ تھی ویڈیو کے اندر ہی اور جو ہونٹا کے عونت ہوتا نے بھی کہتا ہے واقعی دیکھ رہے شائنگ اور آپ کے سامنے جو بھی ہے سارا کچھ میں نے آپ کلیر دکھایا یہ چیز ہے اور اس کے بعد بھی سیکنڈ کوٹ ہو چکا ہے اور یہ کچھ دیکھ تک اب یہ ہیٹ ٹوتھ کے اندر بائک کوٹنگ اور ایک دن لگتا ہے آپ پورے دن میں آپ کے اپنا بائک ڈیٹیلنگ کروا سکتا ہے ڈیٹیلنگ ہی ہوتا ہے کہ پلاسٹک پارٹس اور انجن وغیرہ کلیر کیے جاتا ہے اور کوٹنگ کے اندر آپ کی باڈی جتن بھی کلر والے پارٹس ہیں وہ کیے جاتے ہیں بقایا کر آپ نے کروانا ہو تو نمبر وغیرہ ڈسکرپشن میں اور ایڈریس بھی آپ کو دیا ہے وہ آپ ضرور یہاں پہ آگے کروا سکتے ہیں اپنے بائی کو دیجئے اجازت آج کے لئے تنہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی